امودہ رائٹ نہیں ہے مسجد کی جگہ مسجد کی ہے اس میں پیسہ لگا ہے وہ گھوٹکا لگا ہے تھرڈ آدمی کو کیا اطراز اسکندہ کے بھی یہ بھی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کوئی ہم سے سوال کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات اسلام علیکم دوستو میں عبد الرحیم خان آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں خلافہ ٹائنز میں دوستو دیش میں جس طرح کا معاول چل رہے ہیں بھی بہت ہی چنتہ کرنے والی بات دیش میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے باتیں چڑھ رہی ہیں کوئی بھی راجنیتا ہوں کوئی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہوں وہ مسلمانوں پہ راجنیتی کرے بگر چھوڑتے نہیں دوستو اسی طرح سے ابھی مسجدوں کو بھی لے کر پڑی راجنیتی چڑھ رہی ہیں ابھی شملہ کی بات آپ لے لیجئے آپ نے دیکھا ہوں گا شملہ کی اندار جس طرح سے اس مسجد کو آپ نے دیکھا ہوں گا کس طرح سے ہم نے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے کھو دی کس طرح سے ہم نے کوٹ کا نرنے کو مان لیا اسی طرح شملہ میں جو مسجد ہے اس کا بھی فیصلہ کوٹ میں آنا باقی ہے اور سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ اگر وہ جو ایلیگل ہوں گی تو ہم اس کو توڑ دیں گے یہاں تک کہ وہاں کے جو مسجد کو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ اگر ایلیگل ہے یا کوٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا ہمیں نگر نگم یا کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم خود اوپر کے جو مالے ہیں فلور ہیں اس کو توڑیں لیکن یہاں تک بھی وہ کہنے کے بعد بھی وہاں کے جو لوگ ہیں ناغرک ہیں وہ آندولنگ چالو رکھے ہیں انہوں مجھے بتائیے دوستوں اس کے بعد یہ معاملہ رکھنے والا ہے نہیں رکھے ہو کیونکہ اس کے اندر جو معاملہ بھی طول پکڑ رہا ہے اسلام کو لے کر مسجدوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر یہ معاملہ پورے دیش بھر میں طول پکڑ رہا ہے حالانکہ دیش کی کوئی بھی مسجد illegal ہوئی نہیں سکتی یہ کیوں نہیں ہو سکتی جنہیں پتا ہیں وہ کمنٹ میں مجھے بتائیے اور جنہیں نہیں پتا ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب مسجد کے اندر کوئی ایڈ بھی اگر لگتی ہے ایڈ برکس مالوں میں پتا ہے نام کو برکس ایڈ بھی اگر لگتی ہے تو یہ حرام کے پیسے سے نہیں لگائی جاتی ہے جب اس میں ایک ایڈ بھی حرام کے پیسے سے نہیں لگائی جاتی ہے تو مجھے بتائیے دوستوں کی مسجدیں illegal کیسے ہو سکتی جب مسجدوں کو بنایا جاتا ہے اس کے پہلے اس کے کاغذات بنایا دیے جاتے ہیں تو اس لیے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں کوئی بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں اس لیے وہ ڈٹ کے ان سے بات کرتے ہیں وہ کاغذ بتانے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا نام ناغریقوں کو بتا سکتے ہیں کئی سوال ایسے ہیں جو ہم اور ہمارے دماغ میں چلتے رہتے ہیں ایک ایسی مسجد ہے جس کے ہم آپ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کے ذمہ دار نے ایک پترگار سے کس طرح سے بات کی یہ جو نیوز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آج تک کے پترگار نے ان کا انٹرویوی لیا تھا وہ جو مسجد کی ذمہ دار ہیں ان کا انٹرویوی لیا اور ان سے کئی سوال پوچھے اور اس سوال کے جواب انہوں نے کس طرح ہو بہو نیڈر ہو کے دیے اور سچا ہی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے دیش میں اور مسجدوں کے ساتھ کیا کھیلا کھیلا جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ نیوز موسیقی 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 میں تو یہاں پہ امام ہوں میں وقبورٹ کے امبولائی ہوں یہاں پہ امام ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت سے شروع ہوا اور اس میں ہم نے پھر جہاز کا نقشہ پاس کر رہا ہے نقشہ پاس آپ نے کروایا تو کیا ایک فلور کا تھا دو فلور کا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ چونکہ دکت ہمیں زیادہ تھی لوگ بہر نہ چلے جائیں تو ہم نے کیا کیا کہ پیلر دے کے اور تین فلور لینٹر ڈال دی تاکہ لوگ بہر نہ نکلیں اندر ہی آجائیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ بار اس سے برساسی لوگوں کو تو ہم نے وہ دو سال کے اندر اندر ہم نے کیا کہا کہ تین فلور دیکھر اس کے ڈال دیے سے لینٹر ڈال دو سال کے اندر جا ہے ہم نے اس میں دو سال میں میں ساتھ ساتھ آپ سے سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ دو ساترہ تک اس کی کنسٹرکشن ہوئی جس وجہ سے دو سال میں میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ فنڈ کی کمی پڑی دیپارٹمنٹ کا آپ کو بتا ہو کہ وہاں سے پیسہ آنے میں نفقت ہوتی ہے ہم پہلے سمیٹ کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ پھر کیا کر رہے ہیں اس کی فنشنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹینیو چلا ہوا ہے اس میں پیسہ آ گیا پھر ہم نے لگا دیا پھر اس کا بل سمیٹ کر دی پھر اس کو حساب کرتے ہیں آپ کو بتا ہے گوریمنٹ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد دو سال میں ہم نے مینار کا کام شروع کیا مسجد کام تو ہو گیا دو فلو کام شروع مینار کا رہی تھا کہ یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا چلتا ہے چلتا ہے بلڈنگیں بن گئی ہیں اب بیواد کیوں ہیں وہ کہنے کی کنسٹرکشن کی پرمیشن نہیں ہے سترہ دوزر سترہ تک کنسٹرکشن ہوئی جو کی لیگل ہے اور ٹی سی پی سے یہ پاس نہیں ہے تینوں چاروں فلور جو اب کہنے کو ہرا میں کہا ہندوستان آزاد ہے کچھ بھی بولتے ہیں میں آپ کو بول دوں کچھ بھی بول دوں اس کا کوئی فائدہ نہیں جو ہم نے سارے کاغذ جو ہے وہ بورمنٹ کو دیئے ہوئے ہیں ٹاؤن کرنی پرائنگ کو دیئے ہوئے ہیں کمیٹی کو دیئے ہوئے ہیں پوری فائل ہے جتنے کاغذ ہم سے مانگے تھے انہوں نے جو مالک آنا اس کاغذات میں کیا کہا یہ زمین وقب ووڑ کے نام ہے وقب ووڑی یہ گزت نوٹیفیکن میں جناب راشپتی بہون کیسے جو گزت ہوتا ہے انیس سو ستر کا جو گزت نوٹی ہے یہاں کی جو لینڈ ریکورڈ ہے اس میں یہ خادی آشرم کے نام ہے خادی بورڈ کے نام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سنتالیس میں یہاں سے مسلمان ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں کوئی مسلمان نہیں رہا تو خادی بورڈ کا اس میں رہا کبزہ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد جب وقف ایکٹ بنا انیس سی چیاسٹ میں تو سینٹر گورنمنٹ نے سروے کیا تو اس میں سروے کرنے میں پھر وہ اس کو خالی کر آکے اور یہ وقف بورڈ کے انڈر میں کرا لیا تو کبزہ ہے لینڈ ریکورڈ میں لیکن خادی بورڈ کے نام ہے بھائی ریکورڈ میں مر پاچ جا اس میں ہم ہی ہیں جو فرد ہے پٹواری کی اس میں یہ اس میں فاتی آبادی ہے پر وہ جو یہ خسرہ نمبر ہے سترہ سو تیتیس اس میں یہ خادی بورڈ کے نام ہے دیکھ پرانا ہے وہ پرانا ہے وہ ریکورڈ تو ریکورڈ ہے اس میں دیکھیں ایسا ہے اب ہمیں بتائیے کہ سینٹر گورنمنٹ کا جو راجپتی بورڈ سے جو ہوتا ہے سروے کرنے کے بعد میں وہ غلط کرے گزر نوٹیف جانے ہم نے دکھایا تو اس کا وہ ڈی سی صاحب نے ٹی سی پی واروں نے سب اس کو مان رہے ہیں وقف بورڈ کی کتنی پر زمین ہے اردگرد کی دوگان دو بیسوہ جگہ ہے ایک بیگہ دو بیسوہ جگہ ہے ایک بیگہ دو بیسوہ جگہ ہے ایک بیگہ دو بیسوہ جگہ ہے اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کوئی کوئی ابھی باہر دکاندار بتا رہے تھے کہ یہاں پر بیڑی سگرٹ پیتے ہیں نماز کے بعد دیکھیں مجھے بیڑی سگرٹ پینا اگر کوئی پراد ہو تو آپ پاسے بکے نہیں پر سڑک میں کسی کی دکان کے آگے کھڑنا تو یہ بتاو قانون ہے نا بھائی قانون کی حقا میں اور آپ سب قانون کے تحت ہیں جو بھی کو غلط کام کر رہا ہے قانون اس پر سماج میں رہنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا وہ ان سے آپ اتتی ہے تو بھائی ان جس سے آپ اتتی ہے اس کو آپ افیر کرا لے اس کے خلاف آچ دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے کہ زمین بکا بورڈ کی ہے قبضہ ہے اور ساتھ ساتھ کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی لیگل ہے اس پر کوئی 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 نہیں میں بچتیس سال زمین بچتیس سال زمین ہوں یہاں پر بکا بورڈ کی ایک بگا زمین یہ بگا دو بیسے چکا ہے یہ تو میں سمجھ نہیں آیا کہ کیوں کھڑا کیا ہوں کہ ذاتی سنجولی میں بھی یہ ہوا وہ یہاں بھی کسی سے ذاتی طور سے کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی مار پٹا ہوگی سنجولی میں مار پٹا ہوئی ملیانہ میں وہ لے کے مزید کے اوپر ٹھیک رہا پھوٹ دیا اس کا یہاں کسی سے کوئی ذاتی طور سے دشمنی ہو گی ان کی جو بھائی ہمارے ہیں پچھارے تو یہ اس کا غصہ جو ہے مزید کے پر اتار رہے ہیں خام خواب نہیں پر آپ نے یہ بات سمجھانے بھی کوشش نہیں آج تک ہماری کوئی بات نہیں ہوئی جب بھی ہمارے سننے سے ہاتھ جوڑ گئی سب کہیں شادی بھی ہمیں کہیں ملتے ہیں ہم کوئی اسی بات نہیں آج تک کوئی تو تو میں مینے ہوئی میرے ساتھ اگر اس پر ایم سی نگر نگم یا پھر یہاں پر ریونیو ڈیپارٹمنٹ ایڈمیسٹریشن یہاں کا کہہ کہ یہ لیگل کنسکٹیڈ ہے یا اس کا نقشہ ابھی تک پاس کانون سب کے لیے ہے میرے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے جو کانون کا ہوگا وہ کانون کارروائی کر رہی ہیں کانون کے دہرے بالے کانون کے دہرے میں لائے کر کریں گے مایت создğ invoice ہم ایسے نہیں کرنے کی جس سے شانتی بنگاaneous شامہ جو پر small ایک پھر انکہ رائٹ ہے واہ آزاز آپ کو اطین کرسکتے ہیں انسان مدہ رائٹ looked pudvesc نہیں ہے مدہ رائٹ نہیں ہے ہندوستان ہے غلط نہیں ہے دیش سمیدان سے لے گا دکا شاہ سے ان چلے گا مدہ غلط یہ ہے آپ ہی بتائیے آپ یہاں پہ illegal جہاں تو اس کی بات آتی ہے نقشہ کے اندر کوئی بات ہے یہاں سے چلو ڈھال پر چلو یہاں تک کتنی building ہیں میں آپ کو دکھا دوں آپ کو کتنی illegal ہیں کتنی illegal ہیں دھارمیک building ہیں کتنی illegal ہیں کتنی illegal ہیں سروے کر لو تو اس لیے ہے کہ یہاں پہ مسجد کو مسجد کی جگہ مسجد کی ہے اس میں پیسہ لگا ہے وہ غوٹ کا لگا ہے تھرڈ آدمی کو کیا اتراز کرتا ہے کہ یہ دیپارٹمنٹ کوئی ہم سے سوال کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن تھرڈ آدمی اس کا کوئی لینا ہے ایک نہ دینا دو وہ خانکہ نا حق بھی مسجد کے نام ہے مسجد کے نام ہے بھائی میں نے کاغذ سارے دیے دی ہیں سب سمیٹ کرے ہوئے ہیں اسٹے کیوں لگا ہوا ہے اگر سب کچھ صحیح ہے سب کچھ اچھا اسٹے کیوں ہے اسٹے بھی کچھ نہیں زبانی روکا ہم نے انسانیت کے ناتے جو ہے تاکہ ہماری ویسے کوئی شہر کے اندر محول خراب نہ ہو ہم سے زبانی آگے کہا کام روک دو ہم روک دیا ہے کام آپ کی ویسے محول خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم بولیں گے کوئی حرکت کریں گے تو خراب ہوگا نا ہم چپ بھائی جب ہم کہ سامنے آئیں گے یہ ٹکرائیں گے تو محول خراب ہوگا ہم تو چھوپیں ہم تو جھڑا نہیں چاہتے میرے نام نواب حشمی میں یہاں پہ امام جاؤں ہوں کتنے لوگ یہاں پر جیسے جمعہ کے دن یا خاص دن عید کے دن کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بیس سال کے مقابلے یا تیس سال کے مقابلے اب مسلم کمیونٹی کی آبادی بھی بڑی ہے بھائی بتائیے کہ خانون ہے کہ مسلم کمیونٹی یہاں نہیں آسکتی مائیگرینٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے وہ ضروری بات ہے ہونی چاہیے اس میں ہوتی بھی ہے ہمارے جو یہ پولیس دپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ریسٹر لگا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے ذریعے سے آپ کے مادیم سے بتاؤں انیس سو تیرانوے یہ پرمپرہ میں نے شروع کرائی تھی ہمارے دوست تھے ایس پی آب سینجے کمار اس زمانے میں کشمیر کے حالات بہت خراب تھے وہاں سے آتے تھے تو بڑی ٹینشن ہوتی تھی ہمیں بھی فکر ہو جی کوئی خلط آدمی نہ آ جائے ہیں تو ہم نے ہی ان سے بلکہ یہاں پہ چوکی کھلوائی جی اور ہم نے ہی یہ ریکویس کر کے وہاں پہ ایک ریسٹر لگوایا تھا کہ کوئی بھی آدمی آئے باہر سے ہمارے نولی بھی جو آئے گا ہم اس کو یہاں بھیجیں گے تو یہ بھی آروپ لگاتے ہیں کہ سن دوہزار میں تب نقشہ پاس ہوگا ہے کیونکہ جو جیسے ایس پی آپ نے بتایا آپ کے دوست تھے تو جو ڈی سی تھے یا کوئی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان سے بھی اچھی جان پہ چانتے ہیں بھائی ایک بہت میں جو یہاں پرشاسن ہے وہ آثورٹی ہیں ان سے اگر جو ہے بنا کے رکھیں تو کیا گناہ ہے اس میں کوئی ہم سب کے ساتھ پرشاسن کے لوگ آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں جو بھی ہم سے انفرمیشن مانگتے ہیں ان کو دیتے ہیں اس میں کوئی ریشتلائی یہ کبھی یہاں کے اس میں ہے شکریہ تو یہ مسجد کے امام ہے کیا مسئلہ ہے ویواد کیا ہے جو آروپ لگے اس پر بات چیت کر رہے تھے اور کنسٹرکشن مسجد کی لیگل ہے اس پر کوئی اپتی یا کوئی ایسی بات پرمیشن سب کچھ ہے زمین وقف ووڈ کے نام ہے ایک بگا دو بس پہ لیکن پھر بھی اس کے نام ہے پر پھر بھی پردرشن ہوا اور اس پر بھی بات چیت یہاں کے جو امام ہے جو یہاں پر نماز ادا کرواتے ہیں اور تہذیب سکھاتے ہیں وہ بات چیت کر رہے تھے ان کی اور سے کہنے کی پرشاسن کے قانون کے دائرے میں ہے اور اگر چاہے پرشاسن یا قانون تو کوئی کاروائی اگر ایسی لیگل ہے بھی تو اس پر بھی یہ رضا مندھے کاروائی کی جا سکتی ہے موسیقی